یوپی کے بدائوں میں ایک مہلہ کے ساتھ نربحہ جیسی حیوانیت کا معاملہ سامنے آیا ہے پوجہ کرنے گئی پچاس سال کے مہلہ کے گینگریپ کے بعد ہتیا کر دی گئی مہلہ کا شب سندگ دھالات میں پایا گیا معاملہ بدائوں کے ادھہتی تھانک شیطر کے ایک گاؤں کا ہے بارداد کو گاؤں کے ایک مندر میں انجام دیا گیا پولیس نے پوری بارداد کی رات شروع کر دی ہے اس ویچ مکہ منتری یوگی آدھتنات نے یہ کہا ہے کہ معاملے میں اب سٹی ایف کو بھی لگا دیا گیا ہے اور جلد ہی گھٹنا کی جانچ کر کے دوشیوں کو کڑی سے کڑی سزا دلائی جائے گی یوگی آدھتنات نے کہا کہ دوشیوں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا ایڈی جی بریلی زون سے جلد سے جلد رپورٹ مانگی گئی ہے وہ چیکتی رہی لیکن کسی نے نہیں سنی وہ مدد کی گوہار لگاتی رہی لیکن کوئی نہیں آیا اس کے ساتھ باری باری سے ہیوانیت ہوتی رہی لیکن کوئی بچانے نہیں آیا ترندوں نے بڑی بیرہیمی سے اس کی اسمت لوٹی پھر ہتیا کر دی اور پولس پر آروپ ہے کہ وہ معاملے کو دبانے میں لگی رہی یوپی کے بدایوں زلے میں نربھیا گینگریپ جیسی ہیوانیت سامنے آئی ہے سنسرکیز واردات اگہتی تھانا شیطر کے ایک گاؤں کی ہے پچاس سال کی مہیلہ کی گینگریپ کے بعد ہتیا کر دی گئی واردات کی جگہیں اور آروپی کے بارے میں سنیں گے تو آپ کے ہونش اور جائیں گے مہیلہ روزانہ کی طرح تین جنوری دن رویبار کو اپنے گاؤں کے پاس موجود ایک مندر میں پوجا کرنے گئی جہاں موجود مندر کے پجاری اور ایک سہیوگی اور ڈرائیور پر پربردہ کا آروپ لگا ہے آروپی نمبر ایک پجاری ستی نرائن آروپی نمبر دو وید رام آروپی نمبر تین ڈرائیور جسپال آروپی وید رام اور جسپال پولس کے ہتے چڑھ چکے ہیں لیکن مکھے آروپی پجاری ستی نرائن ابھی بھی فرار ہیں مرتکہ کے پتی کے دوارہ تین وقتیوں کے ورد اویوگ پنجکیت کرائے گئے تھے اور پرثم دشتیا جو مرتکہ ہیں وہ اس مندر میں پہلے سے بھی آتی جاتی رہی ہیں مرتکہ کے پانچ بچے ہیں سب سے بڑی لڑکی کس سال کی سب سے چھوٹی بچی دس گیارہ سال کی ہیں تین نامجد ابھیقتوں میں سے دو ابھیقتوں کی گرفتاری ہو چکی ہے ایک مکھ ابھی ابھی فرار ہے جس پہ کی انام گوشد کیا جا چکا ہے موقع وردات کو دیکھ لیجی یہی وہ مندر ہے جہاں پجاری نے بہا پاپ کیا ہے دھرم کے ستھل پر ادھرم کیا ہے یہی وہ مندر ہے جہاں وردات کو انجام دیا گیا آروپ ہے کہ اسی کیمپس میں مہلہ پوزہ کرنے آئی تھی جس کے بعد میں مندر کے پجاری کے دوارہ جیسا کہ اس کے پڑی جن آروپ لگا رہے ہیں ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا اور مہلہ کو اس کے گھر جا کے چھوڑ آئے تھے کرچ ایف آئی آر کے مطابق تین جنوری کی رات کوئی آروپی بجاری اپنی گاڑی سے پیڑیتا مہلہ کی خون سے لطپت لاش اس کے گھر پھیک کر فرار ہو گئے اس سنسنی خیز وردات کی کہانی مرت مہلہ کے بیٹے سے سن لیجئے بھاری میں سام کو یہاں سے نکلی تھی نکلی مہا مندر پہ گئی تھی یہ بول گئی میں جا رہی ہوں پوجا کر لے پھر رات کو تین لوگ آئے تھے گاڑی میں ڈال گیا ہے ہمارے یہاں درباجے پہ ڈال کے سلے گئے ہم نے دیکھا کون کون لوگ تھے وہ بابا تھا ایک اس کا نام سترانہ رہے اور بیدرام اور وہ گاڑی لے گیا ہے وہ جسفال پھر ہم نے دیکھا تو ہماری ماں ماری ہوئی تھی شریف سے خون بہارا تھا تن پہ کوئی کبڑا نہیں تھا پھر ہم نے صبح کو ہم تھانا گئے پولس نے کوئی سنائی نہیں دو بار گئے پولس نے یہ بول دیا کہ ابھی کوئی سبدا نہیں پھر آنا سنا آپ نے مرت مائلہ کے پلجنوں کے مطابق انہوں نے اگہتی تھانا ان چارچ کو پورے معاملے کی جانکاری دی لیکن پولس پلجنوں کو گمراہ کر تھانے کے چکر کٹواتی رہی تھی پولس نے پہلے تو پیڑی مائلہ کی گینگریپ کے بعد ہتیا کی گھٹنا کو جھوٹا بتا کر کوئے میں گرنے کی موت ہونے کی بات گئی یہ اسی کوئے کی تصویر ہے گور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ یہ کوئے کسی کھڑی جگہ پر نہیں ہے یہ تین شیڈ نمہ کوٹری ہے کوئے تک پہنچنے کے لیے کوئی عام راستہ بھی نہیں ہے جہاں سے کوئی گزرتے سمیں گر جائے میں ساتھی کیمرہ منز سے کہیں گے کہ مندر کے اس حصے کو دکھائیں پہن کرتے ہوئے کہ جس حصے میں کوئے جو پیچھے تین شیڈ دکھ رہی ہے وہ ایک کمرہ ہے اور اس میں کمرے کے ساتھ ساتھ کونہ بھی ہے جو کی تین سے ڈھکا ہوا ہے آرو پہ ہے کہ اسی کونہ میں محلہ گر گئی تھی یا اس کو دھکا دیا گیا تک کیا اس تحتیاں ہیں وہ تو جانس کے بعد پتا لگیں گی پولس کی لاپروہی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تین جنوری کو واردات کو انجام دیا گیا لیکن پولس دے لاش کا پوست مارٹم پورے ارتالیس گھنٹے بعد پانچ جنوری کو کروایا پوست مارٹم ریپورٹ کے مطابق محلہ کے شریر پر چوٹ کے نشان ملے گی اس کے پرائیوٹ پارٹ میں چوٹ ملی ہے ایک پسٹی ٹوٹی ملی ہے بیر میں بھی فریکچر ہے پوست مارٹم میں انجریز ہیں کنٹیوزن ہے ایبریجن ہے فریکچر ہے اس کے آدار پہ ہم لوگ لیگل ہوں گے یہ لیں گے میڈیکو لیگل اوپی جن اور اس کے آدار پہ کاروائی کی تیسرا آروپی سر کب تک رفدار ہو جائے گا ٹیم لگی ہوئی ہے اور ٹاپ موس پرائیٹی کا کیس لے کر کے ہم لوگ اس پورٹنڈ کر رہے ہیں گینگ ریپ کے بعد ہتیا کے معاملے میں لاپروائی برات نے وغٹنا کو دبانے کے معاملے میں تھانہ دھیاکش راگویندر پتاب سنگھ کو نلمبت کر دیا گیا ہے پریجینوں کی تحریر کے آدار پہ اور پوسٹ موٹم ریپورٹ کے آدار پہ سیکشن 376 DIPC اور 302 IPC کا مقدمہ پنجی کرت کیا گیا تھا اس پرکرن میں دو عبیقتوں کی گرفتاری ابھی تک ہو گئی ہے اور اسی پرکرن میں ایک پرارمبک جاچ میں پتھم دشتیہ لاپروائی برتے چانے کے دوشی پائے جانے کے فلسروپ جو تاتکالین تھانہ پرباری ہیں انہیں نلمبت کر دیا گیا ہے ماملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے آج ADG زون عویناس چندرموکا اے بارداد پر پہنچے رتنا عیسطل کا نرکشن کیا یہاں پہ اسپی صاحب کے دیتریت میں پوری ٹیم یہاں پہ لگی ہوئی ہے جلے کی اس سمیے کی ٹاپ موس پرائٹی کا یہ کیس ہے جس کا سفل اناورن ہو جو نامجد عبیقت ہیں ان میں سے دو پکڑ دیئے گئے ہیں اور ایک کے لیے ٹیمز لگی ہوئی ہیں چار ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور اس کے پکڑے جانے کے بعد تب پھر کیس میں ہم لوگ ڈیفنیٹ طور پہ کچھ کہہ پائیں گے سر سنڈے کا ماملہ ہے اور منگل وارگو پوز مارڈم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پولیس کی لاپروائی زامنے آ رہی کیا لگتا جو پولیس کی لاپروائی تھی انسپیکٹر نے باتوں کو گمبیتہ سے نہیں لیا اس کے آدار پہ ان کو سسٹنٹ کر دیا گیا ہے اور یو بی کے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے گھٹنا کا سنگیان لیتے ہوئے ایڈیڈی سے ریپورٹ طلب کی ہے اور نردیش دیا ہے کہ اگر ایس ٹی ایف کو بھی لگانا پڑے تو انہیں لگائے اور جلد سے جلد گھٹنا کی جانچ کر فوراں دوشیوں کو کڑی سے کڑی سزا دلائی جائے مرتکہ کے پتی کے دوارہ تین وقتیوں کے اگرد اویوگ پنجکیت کرائے گئے تھے اور پرثم دشتیا جو مرتکہ ہے وہ اس مندر میں پہلے سے بھی آتی جاتی رہی ہیں مرتکہ کے پانچ بچے ہیں سب سے بڑی لڑکی کس سال کی سب سے چھوٹی بچی دس گیارہ سال کی ہیں تین نامجد ابھیقتوں میں سے دو ابھیقتوں کی گرفتاری ہو چکی ہے ایک مکہ ابھی فرار ہے جس پہ اینام گھوشت کیا جا چکا ہے مانی مکمنتی جی نے بدائیوں کی بھی گھٹنا کا سنگیان لیا ہے اور اس میں انہوں نے اس سمند میں ایڈی جی سے ریپورٹ مانگی ہے اور اس کے لیے نردیشت بھی کیا ہے کہ یدی اس پرکران میں ایس ٹی ایف کو بھی لگانا ہو تو ایس ٹی ایف کو بھی اس میں لگا کر شیگر جو ہے پوری جو گھٹنا ہے اس کی تفتیش کی جائے اس کی جانچ کی جائے اور تورت کاروائی کی جائے اور انہوں نے یہ بھی نردیش دیا ہے کہ جو بھی اس گھٹنا کے دوشی ہیں ان کو کڑی سے کڑی انہیں سجا دلانے کا پریاس کیا جائے جلدی اس کا ٹرائل کمپلیٹ کرانے کا بھی ان کو داکھل کر کے چارشید جلدی کیا جائے ساری پوری پرکریہ جلدی کی جائے فرار پجاری کا بتا بتانے والے کو بدائیو پولیس کی طرف سے پچیس ہزار کا انام رکھا گیا ہے آروپی پجاری کی تلاش پہ پولیس کی چارٹی میں لگی ہوئی ہیں تاکہ جلد سے جلد اسے سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا جا سکے موسیقی